مدینہ تیبا کی حاضری نصیب ہو تو مستحب یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دروش شریف اور دعا پڑے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وفتح لی ابواب رحمتک وقفہ عنی ابواب عذابک الحمدللہ وعب العالمین یا اللہ ہمارے صدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیعت پر رحمت نازل فرما اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور مجھ پر اپنے عذاب کے دروازے بن کر دے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اس کے بعد خبر انور کے پاس آئے خبر شریف اور خبلے کے درمیان یوں کھڑا ہو کہ اس کی پیر خبلے کی طرف ہو اور خبر شریف سامنے ہو ممبر شریف کو بائیں جانب کرتے ہوئے اس کے خریب کھڑا ہو اور یوں کہے السلام علیکہ ایوہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلا علی محمد کما سلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم آتی سیدنا محمدن الوسیلت والفزیلت والدرجت الرفیئة والقام المحمود اللذی وعادتا اللہم سلی علی روح محمد فی الارواح و سلی علی جسده فی الاجسار کما بلغ رسالتک و تلاع آیاتک و صدع بعمرک و جاعد فی سبیلک و امر بطاعتک و نها عن معسیتک و عادا عدبک و وعلا وليک و عبدک حتى اتاق الیاین اللہم انکا قلتا فی کتابک لدبيک ولو انهم اززلموا انفسهم جاؤوک فاستقروا اللہ فاستقر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم و انی آتیت نبیکا و انی آتیت نبیکا تائما من زنوب مستغفر فاسعلك ان تقجب للمغفرت کما او جبتاها لمن اتاؤو فی حال حیاته فاخر بزنوبه فدعا نبیه فغفرت له اللہم انی اتوجه إليکا بنبیکا فی زمرتی ہی واوردنا حوزه فسخنا بکاسه مشربا غیجا سائغا خنیئا لا نزمعو بعده ابدا غیر غزارا ولا معکسینا ولا معرفینا ولا جاہدین ولا مرتبین ولا مغصورن علیهم ولا الزالین وجعلنا من احل شفاعته جیعنے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو یا اللہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اولاد پر رحمت پید جیسا کہ تُو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی بے شک تُو تاریخ کے لائق بزرگی والا ہے یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ فضیلت بلندرجہ اور مخام محمود عطا فرما جس کا تُو نے ان سے وعدہ فرمایا یا اللہ ارواح میں روح محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت پھید جسموں میں آپ کے جسد مبارک پر رحمت نازل فرما جیسا کہ انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا تیری آیات کی تلاوت کی تیرے حکم سے حق کو باطل سے الگ کیا تیری رحم جہاد کیا تیری فرما برداری کا حکم دیا اور تیری نافرمانی سے روکا تیرے دشمن کو دشمن سمجھا تیرے دوست کو دوست بنایا اور بسال تک تیری عبادت کی یا اللہ تُو نے اپنے کلام مقدس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور اگر وہ اپنے نفسوں پر ظلم کریں اور پھر آپ کے پاس حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے بخشش طلب کریں تو اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ خبول کرنے والا مہرمان پائیں گے یا اللہ میں گناہوں سے رجوع کرتے ہوئے اور بخشش مانگتے ہوئے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں یا اللہ میں تُو سے سوال کرتا ہوں کہ میرے لئے بخشش واجب کر دے جیسا کہ ان لوگوں کے لئے واجب کی جنہوں نے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیاتِ طیبہ میں حاضرِ بارگاہِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ان کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور تُو نے ان کو بخش دیا یا اللہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے تیری طرف رجوع کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گناہ ہوں کہ وہ میرے گناہ بخش دے یا اللہ میں تُجھ سے ببسیلہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما یا اللہ حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا شفاعت کرنے والا سائلین میں سے زیادہ کامیاب قہلوں اور پچھنوں میں سے برگزیدہ بنا دے یا اللہ جیسا کہ ہم بندے کے ان پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی حالانکہ ہمیں ان سے شرف ملاقات حاصل نہیں بس ہمیں ان کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرما اور ان کے گروہ میں اٹھا ان کے حضر پر پہنچانا ان کے پیالے سے صاف سیراب کرنے والا اور خوشگوار پانی پلا جس کے بعد ہم کبھی بھی پیاسے نہ ہوں نہ ہم زلیل ہوں نہ اہد شکن ہوں نہ دین سے باہر نکلنے والے نہ منکر نہ شک کرنے والے ورنہ ہم ورنہ ہم پر غزت کیا جائے اور نہ ہم گمراہوں میں سے ہوں یا اللہ ہمیں ان کی شفاعت کے مستحقین میں سے کر دے پھر داہنی طرف سے تھوڑا سا آگے بڑھیں اور یوں کہیں السلام علیکم یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا بکو صدیق السلام علیکہ یا عمر الفاروق اللہم عجز ہما عن نبیہما وعنی الاسلام قیرا فاغفر لنا ولیخواننا اللذین صدقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا رعوخ وعین اے یعران مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہو اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ پر سلام ہو اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ پر سلام ہو یا اللہ ان دونوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی طرف سے بہتر عجر عطا فرما ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو با ایمان رخصت ہوئے اور ہمارے دلوں میں مسلمانوں کے لئے کھوٹ نہ رکھنا اے ہمارے رب بشک تو ہی محرمان رہم والا ہے پھر دو رکتیں پڑھ کر بیٹھ جائے مستحب یہ ہے کہ نوافل خبر شریف اور ممبر کے درمیان روزہ میں جنت القطبرا میں پڑھے ریاض الجنہ میں پڑھے اور چاہے تو ممبر شریف کو تبرکن چھولے مسجد خبا میں نماز پڑھے شہدہ کے مزارات کی زیارت کرے اور وہاں بقصد دعا مانگے پھر جب مدینہ شریف سے جانے کا ارادہ ہو تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے خبر انور کے طرف پڑھے اور بارگاہ نبوی میں سلام پیش کرے پہلے والے آمال دھورائے اور وہاں سے رخصت ہو کر آپ کے دونوں ساتھیوں کو سلام پیش کرے پھر یہ دعا مانگے اللہم لا تجعل آخر الاحد منی بزیادتی خبر نبی کا و اذا توفیتنی فتوفنی علی محبتی و سنتی آمین یا ارحم الراہمین یا اللہ اسے میرے لئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر انور کی آخری زیارت نہ بنانا اور جب مجھے موت دے تو ان کی محبت اور طریقے پر مارنا یا اللہ میری دعا قبول فرمائے اے سب سے پڑھ کر رحم فرمانے والے باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ براین براین موسیقی موسیقی